کس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جن حضرات کو اس کی سی ڈی حاصل کرنا ہے وہ بجرد یہاں کرامت ریکارڈنگ سینٹر امبا مسجد کے پاس منقض ہیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں کرامت علی ان کا نام ہے اور کرامت ریکارڈنگ سینٹر دکان کا رام ہے تو آپ ان سے اس پروگرام کی سی ڈی حاصل کر سکتے ہیں علمائی اہل سلط وعند لی باقی گلشن رسالت محترم بزرگو ہم عمر ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي علی رسوله الكریم اللہم یا نور لکا الحمد سرمدہ صلی علی نور کالمنیر وآلہی ابدا یا نور ویا نورا نور ویا نورا قبل كل نور ویا نورا بعد كل نور ویا نورا مع كل نور ویا نورا في كل نور ویا نورا فوق كل نور لکا نور وبکا نور وبنکا نور وإليکا نور وأنتا نور ونور نور ونور على کل نور صل على نوری کالانور وآلہ السرج الغرر وصحبہ مصابح الظہر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي وجوهنا نورا وفي قبورنا نورا آمین يا نور الحق المبین أما بعد فعوذ باللہ بالشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ آمَوْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيْجُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمَبِينُ الْمَعِينُ الْحَفِيظُ الْعَطُوفُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ جس میں پر فولوں کے ہیں رنگی لبادہ نور کا جس میں پر فولوں کے ہیں رنگی لبادہ نور کا خوش گلو طائر کے لب پہ ہے ترانہ نور کا اور مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی بکہ نور کا صبح و قائبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور حضرت شبیر و شبر ہیں اساسا نور کا حضرت شبیر و شبر ہیں اساسا نور کا اسغر و اکبر کے سر پہ ہے عمامہ نور کا حضرت شبیر و شبر ہیں اساسا نور کا اصغر و اکبر کے سر پہ ہے عمامہ نور کا خانوادہ نور کا کمبہ قبیلہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا حضرت بہترم اے عقیدت و محبت عسق و الفت کی بھرپور توانائی کے ساتھ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقائی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظران اے درور شریف پیش کریں پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طیب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدانی و شفائیہ و نور الابصار و زیائیہ و علیہ آلہ و صحبہ دائیماً اس آیت مقدسہ کا اردو میں آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے محبان گرامی چونکہ یہاں پر کوسر کسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اس لئے مفسرین کرام نے کوسر کی تشریح خیر کسیر سے بھی کی ہے اس لئے میں نے اس آیت مقدسہ کا اردو ترجمہ بہت کے معنی میں کیا ہے یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے حضرات محترم دینے اور عطا کرنے کا ایک انداز ہوا کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دینے والا جب دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کو بھی متنظر رکھتا ہے اور جسے دیتا ہے اس کی حیثیت کو بھی متنظر رکھتا ہے کہ وہ اس سماج میں کیا مقام رکھتا ہے معاشرے بھی اس کی حیثیت کیا ہے اس لئے بہت کا معنی لینے اور دینے والوں کی حیثیت سے مختلف ہو جایا کرتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خریب آدمی جو نانے شبینہ کا بھی محتاج ہے تنگ دستی میں جس کے لیل و نہار بسر ہو رہے ہیں ایسا مفلوق الحال آدمی اگر کسی مسجد یا مدرسے میں پانچ روپیہ چندہ دے دے تو اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈنکے کی چوپ پر یہ اعلان کرے کہ میں نے بہت دے دیا ہے کیونکہ اس کی مالی حیثیت کے لحاظ سے یہ پانچ روپیہ ہی بہت ہے لیکن ہاں اگر کوئی کروڑ پتی ارب پتی ہو سرمایہ دار ہو بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو کروڑوں اور اربوں کا بائنگ بیلنس رکھتا ہو ایسا آدمی اگر کسی مسجد یا مدرسے میں پانچ روپیہ چندہ دے کر یہ کہیں کہ میں نے بہت دے دیا ہے تو اس کی اس بات پر ساری دنیا اس کے موہ پر تھوک دے گی اور پکار اٹھے گی تو اپنے وقت کا کنجوس ہی نہیں بلکہ مکھی جوس بھی ہے کیونکہ وہ اربوں کا بائنگ بیلنس رکھتا ہے کروڑوں اور اربوں کا بائنگ بیلنس رکھتا ہے اس لئے پانچ روپیہ دینے سے اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے بہت دے دیا ہے تو میرے محترم اس سے معلوم ہوا کہ دینے والے اور عطا کرنے والے کی حیثیت کو مت نظر رکھا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے لفظ بہت کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح جس کو دیا جاتا ہے اس کی حیثیت کو بھی مت نظر رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی معمولی فطیر آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ اسے ایک دو روپیہ دے کر اپنے لیے یہ حق محفوظ کر لیتے ہیں کہ آپ اسے کہے دے کہ جاؤ ہم نے آپ کو بہت دے دیا ہے کیونکہ مانگنے والے کی حیثیت کے حساب سے یہ ایک دو روپیہ ہی بہت ہے لیکن اگر اس فطیر کے بچائے آپ کا پیر آ جائے یا کوئی زی حیثیت انسان آپ سے کچھ رقم کا مطالبہ کرے تو آپ اسے ایک دو روپیہ دے کر یہ کہنے کا حق نہیں رکھنے کہ جاؤ ہم نے آپ کو بہت دے دیا ہے کیونکہ لینے والا جس حیثیت کا مالک ہے اسے ایک دو روپیہ دینا اس کی حیثیت عرفی کا مذاق اڑانا ہے تو میرے محترم پتہ کیا چلا دینے والا جب دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کو بھی مت نظر رکھتا ہے اور جسے دیتا ہے اس کی حیثیت کو بھی مت نظر رکھتا ہے حضرات بہترم اس لمبی چوڑی تمہید کے بعد اب آئیے اس آیت کریمہ کے انداز پر غور و خوض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں انشاد فرماتا ہے اِنَّا آقَيْنَا قَلْقَوْفَرْ اے محبوب ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے حضراتِ گرامی اس درہ غور فرمائیے دینے والا رب العالمین ہے اور لینے والا رحمت للعالمین ہے دینے والا خالقِ قائنات ہے اور لینے والا مالکِ قائنات ہے ارے دینے والا وہ ہے جس نے سارے عالم کو وجود بخشا اور لینے والا وہ ہے جس کی وجہ سے سارا عالم وجود میں آیا وہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے حضراتِ محترم اب اس بہت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے یہ بہت کسی کروڑ پتی کی بہت نہیں کسی عرب پتی کی بہت نہیں کہ ہم اس بہت کا اندازہ لگائیں یہ بہت اللہ تعالی کی بہت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہم نے دیکھا اللہ کے حبیب نے انگلیوں کا اشارہ کیا تو چان کے دو ٹکڑے ہو گئے تو ہم نے جان لیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چان بھی ابا فرمایا ہے دوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا تو دوبا ہوا سورج پلٹ آیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کا بھی مالک بنایا ہے تشنا لبوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمیں اُبال لیے تو ہم نے جان لیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پانی کی ملکیت بھی اطا فرما دی ہے حضرات یہ دو وہ باتیں ہیں جسے ہم حدیث اور دگر کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کیا کیا اطا فرمایا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں میرے امام سیدی سرکارِ عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمد نہیں میرا تیرا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت ملماءِ اہلِ سنت حضرت مولانا رزوان کہفی صاحب کی بلا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضراتِ محترم تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کی ملکیت اطا فرما دی ہے اسی لئے تو انشار فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے نظر آئے حضرات اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہی ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کی آگے ہی دے رہا ہے اے میرے بندوں اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میرے محبوب کی بارگہ میں آ جاؤ وہاں تمہاری ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو بہت عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک گانٹے رہیں گے مگر نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابی کرام جب کوئی معاملہ در پیش آتا یا کوئی ضرورت ہوتی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر طلب کرتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتیں وہ حاجتیں پوری فرما دیتے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن بھوک کی شدت سے حیران و پریشان تھے تین دن کے فاقوں سے نحیف و نظار مگر سوال کرے تو کس سے غیرت و حمیت سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی چنانچہ یہ سوچ کر ایک راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کوئی مسلمان ادھر سے گزرے گا تو میرا چہرہ دیکھ کر میری بھوک و پیاز کا اندازہ لگا لے گا چنانچہ یہی سوچ کر حضرت ابو حریرہ ایک راستے میں کھڑے ہیں اچانک حضرت عمر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا چنانچہ ان کی طبیعت خوش ہو گئی کہ عمر کی نگاہِ عنایت میری طرف اٹھے گی اور میرا چہرہ دیکھ کر میری بھوک و پیاز کا انہیں اندازہ ہو جائے گا حضرت عمر سر جھگائے ہوئے نگاہیں نیچی رکھے ہوئے خیالِ یار میں ڈوبے ہوئے بارگاہِ مصطفیٰ کی طرف روا دماغ ہیں حضرت ابو حریرہ کے سامنے سے گزرے لیکن تصورِ یار نے نظر اٹھانے کی محلت نہ دی جب حضرت ابو حریرہ نے انہیں دیکھا کہ وہ آگے بڑھ گئے تو انہوں نے آواز دی ریح عمر ذرا قرآن کی یہ آیت تو بتا دینا حضرت ابو حریرہ کو وہ آیت معلوم تھی لیکن اس خیال سے پوچھا کہ آیت بتاتے وقتے ان کی نگاہ میرے چہرے پر پڑ جائے لیکن حضرت عمر خیالِ رسول میں ڈوبے ہوئے نگاہیں نیچی رکھے ہوئے آیت بتائی اور آگے وڑ گئے حضرت ابو حریرہ سوچنے لگے کہ اب میں کیا کرو انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں اتنے میں حضرت سویتیت اکبر پر نظر پڑی وہ بارگاہِ مصطفیٰ کی طرف چلے آ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ نے سوچا حضرت سویتیت اکبر ضرور مجھے دیکھ کر خیریت توچھیں گے اور میری بھو کو پیاس کا اندازہ لگا کر کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خیالِ رسول میں ڈوبے ہوئے نظرِ نیچے کیے ہوئے آیت نظرِ نیچے کیے ہوئے حضرت ابو حریرہ کے آگے سے وزر گئے حضرت ابو حریرہ نے ان کو بھی مخاطب کیا اور قرآن کی آیت پوچھی کہ شاید آیت بتاتے وقتے ان کی نگاہ میرے چہرے پر پڑ جائے لیکن حضرتِ صدیقِ اکبر نے بھی نظرِ چھکائے چھکائے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے اب حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سختِ ناؤمیدی کی حالت میں اور مایوسیوں کے حجوم میں بھوک سے بے حال ہو کر کھڑے ہیں اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ حضور رحمت اللہ العالمین غریبوں اور بے قسوں کے مل جاو مابا بھوکوں کو کھلانے والے بے سہروں کو سہرہ دینے والے جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں یہ دیکھتے ہیں دل کی کلیاں کھل گئیں ہونٹوں پہ تمسم کی بجلیاں کودنے لگیں دل نے آباس دی اے ابو حریرہ وہ بارہیں ہیں جن سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اے ابو حریرہ وہ آرہیں ہیں جن کا یہ فرمان ہے اِنَّمَاْ اَنَاْ قَاسِمْ وَاللَّهُ يُوْقِيْ یعنی میں ہی باٹھتا ہوں میں ہی تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے اطا فرماتا ہے جنانچہ جیسے ہی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو حریرہ کے پاس آئے حضرتِ ابو حریرہ تڑپ گئے حضرتِ ابو حریرہ مچھل گئے حضرتِ ابو حریرہ عرضے کرتے ہیں یا رسول اللہ پھوک سے حال تباہ ہے دین دن کا فاقہ ہے پیٹ پر پرکھر بندے ہوئے ہیں لہٰذا حضور میرے لئے کچھ انتظام کیا جائے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا اے ابو حریرہ ہم بھی کئی دن کے فاقے سے ہیں ہمارے شکم پر بھی دو دو پتھر بندے ہوئے ہیں لیکن آؤ تمہاری پھوک کا علاج ہم کریں گے فاقہ کشو کی چارہ گری کرنا ہمارا کام ہے جنانچہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو حریرہ کو لے کر خانے اقس پر تشریف لائے اور حضرتِ ابو حریرہ کو باہر بٹھا دیا خود اندر تشریف لے گئے اور ایک دور سے بھرا ہوا پیالہ لے کر باہر تشریف لائے حضرتِ ابو حریرہ نے سوچا ایک پیالہ دور سے ٹھوک تو نہ مٹے گی لیکن پھر بھی تسکین کا سامان تو فراہم ہو ہی جائے گا ابھی حضرتِ ابو حریرہ دودھ پینے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے اتنے میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ زمین پر رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو حریرہ جاؤ اصحابِ صفحہ کو بلالاؤ اب حضرتِ ابو حریرہ سوچنے لگے یا اللہ ایک پیالہ دودھ ہے اور ستر کی تعداد میں اصحابِ صفحہ ہے لوگوں کو ایک ایک ہوتی میسر نہ آئے گا لیکن آقا کا حکم ہے حکم کی تعامیل سے مفر نہیں چنانچہ گئے اور اصحابِ صفحہ کو بلالائے اب تمام لوگ دائرے کی شکلے میں دودھ کے اردے گردے بیٹھ گئے اب حضرتِ ابو حریرہ اس در سے ہیں کہ کہیں حضور مجھے حکم نہ دے دے کہ لوگوں کو دودھ پلاؤ اس لیے لوگوں کے پیچھے چھک رہے ہیں کہ کہیں حضور کی نگاہ مشپر نہ پڑ جائے اور مجھے دودھ پلانے کا حکم دے دے مگر حضرتِ ابو حریرہ لاکھ شکنے کی کوشش کرے ارے حضور کی نگاہیں نبوہ سے کونسی چیز چھپ سکتی ہے میرے امام سیدی سرکارِ عالی حضرت ارشان فرما دے ہیں اور کوئی ضیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑے برو نارِ تکبیر نارِ رسالت خطیبِ اہلِ سنت حضرت مولانا رزوان کیفی صاحب قبلہ مدرسہ نوریا رزویا سبحان اللہ نزیزانِ بلدی اسلامیہ حضرتِ ابو حریرہ لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ کہیں حضور مجھے دودھ پلانے کا حکم نہ دے دے کیونکہ سرکار کا فرمان ہے ساتی القوم وآخرہم پلانے والے کا نمبر آخر میں آئے گا چنانچہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ابو حریرہ کو حکم دیا اے ابو حریرہ بسم اللہ کر کے داہینی طرف سے پلانا شروع کر دو حضرتِ ابو حریرہ نے بسم اللہ شریف پڑھے داہینی طرف سے پلانا شروع کر دیا ہر فرد دودھ پیتا جا رہا ہے اور شکم شیر شکم سیر ہوتا جا رہا ہے پیالے میں جو دودھ کی مقدار ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے جب ستر آدمیوں نے دودھ پی لیا اور پیالہ دودھ سے بھرا کا بھرا رہ گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اب تم پیو جنانچہ حضرتِ ابو حریرہ نے پیٹ بھر دودھ پیا اور پینے کے بعد پیالہ زمین پر رہ دیا لیکن پیالے میں اب بھی دودھ کی مقدار باقی ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اور پیو حضرتِ ابو حریرہ نے پھر پینا شروع کیا اور پینے کے بعد پیالہ زمین پر رہ دیا میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ اور پیو حضرتِ ابو حریرہ نے دودھ کیا پیالہ موز سے لگایا اور پینے کے بعد پیالہ زمین پر رہ دیا میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ اور پیو اب حضرتِ ابو حریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پیٹ میں بلکل گنجائش نہیں ہیں چنانچہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے بھرا ہوا پیالا اپنے نبہائی مبارک سے لگایا تو سارا دودھ ختم ہو گیا جب یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں امام اہل سنت سیدی سرکارِ عالی حضرت کی نگاہوں سے گزرا تو بے اختیار کو کار اٹھے کیوں جنابِ بو حریرہ تھا وہ پیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دور سے محفر گیا بحال اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت حضراتِ محترم تو میرے امام سیدی سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ عنہ کیا ہی عمدہ نقشہ کھیشتے ہیں کیوں جنابِ بو حریرہ تھا وہ پیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دور سے محفر گیا حضراتِ محترم اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا آقَيْنَا کَلْگَوْفَر اے میرے بندوں ہم نے اپنے محبوب کو بہت عطا فرمایا ہے تم قیامت تک مانگتے رہو گے وہ قیامت تک عطا فرماتے رہیں گے اور یہی ایمان و عقیدہ تھا صحابہ این کرام کا کہ اللہ تعالی نے حضور کو ہر شئی کا مالی کو مختار بنا دیا ہے وہ جسے جو چاہے عطا کر دے اسی لیے میرے مرشدے کرامی حضور تاج الشریعہ مدزلہ العالی والنورانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارے کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے حضرتِ بہترم آج حضرتِ خواجہ غریب نماز کی شہن شاہی اور ان کی کرم فرمائی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ عطاِ رسول ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اے معین الدین تم ہمارے دین کے معین و مندگار ہو ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں حضرتِ خواجہ غریب نماز کی شہن شاہیت کا ڈنکہ بج رہا ہے مانگنے والوں کی بھیڑ ہے غریب و امیر محتاج و نادار حضرتِ خواجہ غریب نماز کے آستانے پر فقیر بن کر کھڑے نظر آتے ہیں حضور نے حضرتِ خواجہ غریب نماز کو ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی لہٰذا حضرتِ خواجہ غریب نماز قیامت تک کے لیے ہندوستان کے والی اور حکمرا بن گئے تو معلوم ہوا کہ جو خوش عطا ہوگا جو خوش ملے گا وہ بارگاہِ مصطفیٰ ہی سے ملے گا حضرتِ بہترم تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے آپ قیامت تک بانگتے رہیں گے مگر نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحابہی کرام بارگاہِ مصطفیٰ بے آکر اپنے گزاری سے پیش کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتیں وہ حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عن بارگاہِ مصطفیٰ بے حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہر دم آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں تاکہ آپ کا فرمان سنوں اور دوسرے لوگوں تک آپ کا فرمان پہچا دوں لیکن یا رسول اللہ آپ کی کوئی بات مجھے یاد نہیں رہتی میری کوئی بات آپ کی کوئی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ابو حریرہ سے یہ نہ فرمایا اے ابو حریرہ جاؤ خمیرہ کھاؤ اے ابو حریرہ جاؤ کسی معالی یا ڈوکپر کی طرف رجل کرو بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اوہ دوسر رضا کا یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ اپنی چادر بچھا دو حضرتِ ابو حریرہ نے چادر بچھا دی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستِ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے اور ابو حریرہ کی چادر میں انڈیلہ پھر اٹھائے پھر انڈیلہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے کچھ لے رہے ہیں اور ابو حریرہ کی چادر میں انڈیل رہے ہیں حالاکہ ظاہری نگاہ دیکھ رہی ہے خالی ہاتھ اوپر جاتا ہے اور خالی ہاتھ نیچے آتا ہے لیکن ایمان کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب کا ہاتھ ہے یہ دستِ نبوت ہے یہ دیکھنے میں تو خالی ہے مگر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ چادر سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو حضرتِ ابو حریرہ نے نہایت ہی احتیان سے چادر لپیٹی اور اپنے سینے سے لگا لیا اس کے بعد حضرتِ ابو حریرہ میں وہ انقلاب پیدا ہوا کہ اب سارے محدثین کو چیلنگ کر رہے ہیں کہ پورے روح زمین پر حضرتِ عمرِ ابنِ عانس کے علاوہ مجھ سے پڑا کوئی حافظِ حدیث نہیں حضرتِ عمرِ ابنِ عانس چونکہ لکھنا جانتے تھے اس لیے وہ حدیثیں لکھ کر یاد کر لیا کرتے تھے لیکن نہ تو میں پڑھا ہوا ہوں اور نہیں لکھنا جانتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی حافظِ حدیث نہیں اور واطیا بھی یہی ہے حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ جو بھی صفحہ الٹو ہر صفحہ پر کہیں نہ کہیں عن عبی حریرہ عن عبی حریرہ لکھا ہوا مل جائے گا یعنی یہ حدیث حضرتِ ابو حریرہ سے مروی ہے اس حدیث کے رامی حضرتِ ابو حریرہ ہے تو حضرت معلوم ہوا میرے آقا ایسے قاسم ہے مانگنے والا جو مانگے عقل مانگے عفتِ حافظہ مانگے میرے آقا عطا فرماتے ہیں ارے مالی کے کیونین ہے دو کانس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں دون کے خالی ہاتھ میں بے شک سبحار اللہ حق حضرتِ ابو حدرم بہت اچھے بھئی تو دیتا وہی ہے جس کے پاس دینے کے لئے کچھ ہو اگر کسی کے پاس مال و دولت کا امبار ہے لیکن اسے دینے کا اختیار نہیں تو وہ مال و دولت کا مالک ہونے کے باب و جور کسی کو کچھ دے نہیں سکتا لیکن میری ملک کے نوجوانوں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر شیئے کے مالک و مختار بھی ہیں اور انہیں باتنے اور ترسیم کرنے کے اختیار بھی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآنِ عظیم میں ارشان فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ یعنی میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس بات سے روکے روک جاؤ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ معظمہ کی طرف حجرت فرمائی تو مکہ کے رئیسوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص سے محمد ابن عبداللہ کو گرفتار کر کے لائے گا ہم اسے سرخ اونٹوں کا انعام دیں گے چنانچہ مکہ کے کئی جعبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے نکلے انہی لوگوں میں جناب سراخہ ابن جانسم اسنمی بھی تھے یہ بھی انعام کی لالش میں حضور کی گرفتاری کا ارادہ کر کے نکلے اور حضور کا پیچھا کرتے ہلے ان کے قریب پہنچ گئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں تو میرے آقا نے زمین کو حکمیں دیا یا ارغی عدری کہی اے زمین سراخہ کو پکڑ لے اتنا کہنا تھا سراخہ کے گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنس گیا ارے وہ سراخہ جو حضور کو گرفتار کرنے آئے تھے انہیں حضور کے حکمے سے زمین نے ہی گرفتار کر لیا اب جناب سراخہ کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ مجھے اللہ کے نبی کے حکمے سے ہی زمین نے گرفتار کر لیا ہے جناب سراخہ ابن جاشم اسلمی عرضے کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیجئے میں واپس چلا جاؤں گا اور کسی کو آپ کا پتہ نہ بتاؤں گا میرے آقا نے زمین کی طرف اشارہ کیا سراخہ کا گھوڑا آزاد ہو گیا آزاد ہوتے ہی جناب سراخہ کی نیت پھر خراب ہو گئی میرے آقا نے پھر زمین کو حکمیں دیا یا عرضی عدری کہی اے زمین سراخہ کو پکڑ لے اتنا کہنا تھا جناب سراخہ کا گھوڑا پھر زمین میں دھز دیا اب جناب سراخہ کو یقین آیا یہ اللہ کے با اختیار رسول ہیں یقینا کسی نہ کسی دن یہ پورے عرب پر غالب آ جائیں گے جناب سراخہ ابن جاشم اسلمی نے عرضے کیا اے محمد ابن عبداللہ مجھے آزاد کر دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس چلا جاؤں گا اور کسی کو آپ کا پتہ تک نہ بتاؤں گا میرے آقا نے زمین کو حکم دیا سراخہ کا گھوڑا آزاد ہو گیا آزاد ہونے کے بعد جناب سراخہ ابن جاشم اسلمی عرضے کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے آپ کسی دن پورے عرب پر غالب آ جائیں گے اور فاتحہ بن کر ایک دن مکہ تشریف لائیں گے یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ فاتحہ بن کر مکہ تشریف لائیں تو مجھے امان عطا فرما دی میرے آقا نے فرمایا اے سراخہ جاؤ ہم نے تمہیں امان دے دی اے سراخہ میں تمہارے ہاتھوں میں کس را کا کنگن دیکھ رہا ہوں حضرات کس را کا کنگن جو سونے کا ہے اسے ایران کا بارشہ اپنے ہاتھوں میں پہنا کرتا تھا اسی کنگن کے بارے میں فرما رہے ہیں اے سراخہ تمہارے ہاتھوں میں کس را کا کنگن جگمگا رہا ہے حضرات مہدرم چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب سراخہ ابن جاسم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے مجاہدین اسلام جس طرف رخ کرتے ہیں فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے اللہ کی نصرت اور اس کی ملد ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے عزیزان ملتی اسلامیاں حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی حضرت سیدنا سراخہ ابن چاسم اسلامی سخت بیمار ہوئے ان کی زندگی کی امید نہ رہے صحابہی کرام ان کی عیادت کے لئے آتے اور اس انداز میں گفتگو کرتے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ اب حضرت سراخہ کا دنیا سے چل چلاؤ ہے اب حضرت سراخہ کا بچنا بہت مشکل ہے جب حضرت سراخہ کو یقین ہو گیا لوگ تیری زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں تو حضرت سراخہ نے لوگوں سے کہا اے میرے دوستو کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اب میں مر جاؤں گا اور تم سے جدا ہو جاؤں گا لیکن سن لو قسم خدا کی موت کی یہ مجال نہیں جو میرے گھر کی طرف اپنا روح کرو کیونکہ حضور نے مجھے کسرہ کا کنگن عطا فرمایا ہے لیکن میں نے ابھی اسے لیا نہیں ہے اور اللہ کا حکم ہے میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو تو حضور نے مجھے کسرہ کا کنگن دیا ہے میں نے ابھی تک اسے لیا نہیں ہے تو جب تک میں وہ کنگن لے نہیں لوں گا اس وقت تک موت کی یہ حمد نہیں کہ میرے دروازے پر دستک دے سکے عزیزان ملتی اسلامیہ اب کچھ ہی دنوں کے بعد جناب سرقہ ابن جاشم اسلمی صحت یاب ہو گئے اور حضرت عمر فاروب عاظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی ایران فتح ہوا کسرہ مارا گیا مال غنیمت میں کسرہ کا کنگن کی ہاتھ آیا مسجد نبوی کے سہن میں ایران سے لائیا گیا مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور سب سے اوپر کسرہ کا کنگن جگمگا رہا ہے حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ حضرت سرقہ سے کہہ دو سونے کا وہ کنگن جس کو ہجرت کے وقت حضور نے انہیں اطا فرمایا تھا وہ کنگن آ چکا ہے وہ آ کر اپنی امانت لے جائے حضرت سرقہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے حضرت عمر نے اپنے دست مبارک سے سونے کا وہ کنگن حضرت سرقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیا حضرت مہدرم شریعت اسلامیہ میں مردوں کے لئے سونا پہنا حرام ہے لیکن میرے آقا نے اپنے اختیار سے سونے کا وہ بنا ہوا کنگن حضرت سرقہ کے لئے حلال فرما دیا معلوم ہوا میرے آقا لوگوں کو دنیا کا مال بھی اطا فرماتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی اللہ تعالی نے انہیں اتنا با اختیار بنا دیا ہے اتنا پاور اطا فرما دیا ہے کہ جسے جو چاہے اطا فرما دے جس کے لئے جو چاہے حلال کر دے جو چاہے حرام فرما دے اقل انسانی یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہے سونے کا وہ کنگن جو ایک حکمرہ کی ملکیت ہے وہ کسی عام آدمی کی ملکیت کیسے بن سکتی ہے یہی جو میرے آقا کا مزاج ہے جو انسانی اقل و ادراک پہ سما نہ سکے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ہر شیئی کا مالی کو مختار بھی بنا دیا ہے اور انہیں باٹنے اور تقسیم کرنے کا اختیار بھی اطا فرما دیا ہے حضرات یہی تو وجہ تھی ایک مرتبہ حضرت سیدنا ربیعہ ابن قعب نے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آیا یہ دیکھ کر میرے آقا کے دریائے کرم نے جوش آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلمہ شیطہ یا ربیعہ اے ربیعہ جو چل ہو مانگو حضرت ربیعہ ابن قعب نے مال و دولت نہ مانگی شان و شوقت نہ مانگی بلکہ عرضیں کیا اسطلو کا مرافق تکا فی الجنہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہو میں چاہتا ہوں اسی جنت میں رہوں جس میں آپ تشریف فرما ہو میرے آقا نے فرمایا اے ربیعہ اور مانگو حضرت ربیعہ ابن قعب نے ارزے کیا بس یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کثرت سجور سے میری ملد کرو یعنی عبارتیں وہ ریاضتیں کرو تاکہ تم اس جنت کے قابل بن جاؤ حضرات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت بھی آپ کی ملکیت ہے مانگنے والوں کو آپ جنت بھی عطا فرماتے ہیں اسی لئے میرے امام فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو کہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضرت محترم تو سورہ گوسر جس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اب بس اس سورت کا شانی نزول ملحظہ فرما لیجئے اس کے بعد میں اپنی باتیں مکمل کر کے رخصت ہو جاؤں گا حضرت گرامی سمعات فرمائی جب اللہ کے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز ریش شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے دو بچوں کی وفعات کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا تھا حضرت گرامی حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ حضور کی کنیز تھی جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک الگ مکان تعمیر کرایا تھا جس میں حضرت ماریہ قیام پذیر تھی حضرت ابراہیم کی ولادت کی خبر حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع لے کر حاضر ہوئے جس سے میرے آقا بہت ہی خوش ہوئے اور انہیں اپنی ایک چادر عطا فرمائی اس سے میرے آقا کی حضرت ابراہیم سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن حضرت ابراہیم شیر خارقی کے زمانے میں چھ مہینے کی عمر پاکر انتقال فرما گئے حضرت اگرامی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفاد پر حد درجہ غمگین ہوئے مزید بر آئے کے دشمنان اسلام نے آپ کے خلاف تانازنی شروع کر دی زبان درازی شروع کر دی کہنے لگے محمد ابن عبداللہ اب تو ابتر ہو گئے ہیں اب ان کے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہ رہا یہ منپتعن نسل ہو گئے ان کی نسل ختم ہو گئی ایک تو حضور لخت جگر کی جدائی سے ہی غمگین تھے دوسرا یہ کہ دشمنان اسلام نے تانازنی کر کے مزید غمزدہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کی یہ غمگینی اور ان کا حضن و ملال گبارہ نہ ہوا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَوْتَيْنَا کَلْكَوْفَرْ فَسُلِّ لِلِرُوْقِكَ وَنْفَرْ اِنَّا شَانِئَكَهُوَ الْأَبْتَرْ اے محبوب لخت جگر کی جدائی پر غمگین نہ ہو کیونکہ ہم نے آپ کو امت کسیر عطا فرمائی ہے ہم نے آپ کو حوزے کسر عطا فرمائی ہے ہم نے آپ کو جنت و دوزخ اور حوزے کسر کا مالک بنایا ہے لہٰذا اے محبوب اپنے رب کی عمادت کیجئے اور قربانی پیش کیجئے وہی لوگ منقطع نسلے ہیں جو آپ کو منقطع نسلے کہتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کو منقطع نسلے کہنے والے دونیا سے نسط و نابود ہو گئے لیکن میرے آقا کی نسلے آج تک باقی ہے کیونکہ سارے لوگوں کی نسلیں لڑکوں سے چلتی ہیں لیکن میرے آقا کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کی نسلے آپ کی پیاری شہزادی خاتونِ جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سے جاری ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا میں سب کچھ عطا فرما دیا ہے اور قیامت میں اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے حضراتِ گرامی اللہ ارشان فرماتا ہے وَلَسُوْفَ يُعْطَئِكَ رَبْءُكَ فَطَرْضَا اے محبوب عن قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے حضراتِ محترم اس آیتِ مقدسہ کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے حضراتِ گرامی تو یہ میرے آقا کی عطا ہی تو ہے کہ دنیا میں بھی ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت سے نواز تے رہے اور قیامت میں بھی انہی کا کرم ہوگا جس سے ہماری مغفرت ہو جائے گی میرے امام سیدی سرکارِ عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں چل رہی ہے جھوم کر بادِ بہاری وَاہ وَاہ حشر کے میدان میں بھی مہمانداری وَاہ وَاہ ہر گوئی ہے آپ کے درگا بھگاری وَاہ وَاہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری باہ وَا طرزیں لیتی ہے گناہ پرہیزگاری باہ وَا انہی قلمات کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا ہوں دعا ہی پر وردگاری عالم جو کچھ بیان ہوا قبول فرما بیان میں جو لغز شیفلی ہوں سے معاف فرما استغفر اللہ ربی من گل ذنب وَاعتُوبُ علیہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السلام علی سلام علی